ایسے بھی لوگ تھے جو آخری درجہ میں بھی اس قدر قطر رہے کہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے بہت سے لوگ جن میں کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ ایمان لے آئے لیکن وہ بھی جا رہے تھے کہ اب ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ میں محمد کا دین اس لیے قبول کر لوں کہ ہم شکست کھا گئے اور وہ جو فاتح ہو گئے ہمارا دین جو تھا ہمارا شرک کا جو مذہب تھا وہ حق تھا اس پر قائم رہیں گے تو پہلے کبھی مسلمانوں نے حیرت کی تھی حبشا کی طرف اب وہ حیرت کر رہا تھا حبشا کی طرف اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے تو وہاں یہ ہے کہ راستے میں یہی جو گہرہ قلزم ہے اس کے اندر جو ہے ریڈ سی اُن میں طوفان آیا اب کشتی میں جتنے مشرک سوار تھے انہوں نے اللہ کو پکارا اے اللہ اے اللہ اے اللہ ابہ نجات نے تب اس نے سوچا ہم نے اس وقت نہ لات کو پکارا نہ عزا کو پکارا نہ منات کو پکارا نہ حبل کو پکارا کسی کو نہیں پکارا اللہ کو پکارا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے باقی ساری چیزیں جو ہے یہ غیر فطری طور پر جو ہیں ہم نے اپنے اوپر اوڑ لی ہیں ہماری اندر سے فطرت میں صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے لہذا وہیں سے واپس ہوئے آئے اور ایمان لے آئے سوچا موسیقی